یوووٹس اب گیس کیسے آپ سبھی لوگ میدھیں اچھے ہوں گے راچ کی ویڈویو لوگ دوبارہ اس کے لے جا رہے ہیں بھائی اس ورسیز بھائی اس کا تھوڑی دشمنی بھائی ہم لوگ بیلڈ کرتے ہیں اس کے پاس سوچیں گے کہ بھائی ان کا مینی ورنڈ میں میچ ڈالنا ہے یا نہیں ابھی تو فرسٹ میچ ان کا رکھا ہوا ہے اور باقی یہاں پر ہم لوگ کہاں گئی لی مورگن آب بھائی ٹائٹل میچ ہون کر دیتے ہیں ٹیبلز میچ رکھا ہے اور یہاں پر ہم لوگ جو سیکنڈ میچ آج بھائی ہم لوگ رکھنے والے ہیں جو انسینا ورسیز بھائی اوما آسین کی بھی دشمنی اچھی بھائ تھا تین سٹار کا اور جو تھرڈ میچ ہے بھائی ہم سوچ رہے ہیں کہ مطلب جو لاسٹ ہم لوگوں نے رکھا تھا بھائی وہ ہی ہم لوگ رکھتے ہیں الیکسہ بلیس ورسیز برینک آب لیر تو بھائی یہ جو ہے تھا مطلب ہمارا مطلب اس میں ایک ٹیک ٹیم ہمارا ہے لیکن ابھی ٹیک ٹیم کے لئے بھائی ہمیں ایک لڑکی چاہیے تو وہ ہم بعد میں دیکھیں گے اور باقی جو ہمارا بھائی رومن ورسیز چیمپا بھائی ان لوگوں نے بھی گوڈ میچ د یا اگر ان کے دشمنی بلڈ ہوگی تو بھائی اچھا میچ دے سکتے اور باقی یہاں بھائی ٹیک ٹیم کال آؤٹ بھائی ان کی لیول ون پہ چلے گی لیکن بھائی تھوڑی بلڈ کرتے ہیں اس کے بعد ان کا میچ دیں گے ان کو کیونکہ اچھا میچ تب جائے گا اگر ابھی دیں گے تو بھائی اتنا اچھا بھی نہیں جا سکتا تو ٹیک ٹیم کال آؤٹ بھی کر لیا ہے یہاں سے بھائی باقی تو میں سوچ رہوں کہ مطلب دو جو ہیں وہ چیارٹی گئی رکھیں کہ تو یہ یہاں پر سکل پوائنٹ بھائی اس کا اچھا ہے اور بھائی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ایک اور چیارٹی کرواتے اور سکل پوائنٹ کس کا اچھا ہے تو یار میں سوچ رہوں کہ مطلب جس کی پوپلیریٹی اچھی اس سے کروا لیتے ہیں رکی شے کی بھائی سب سے اچھی ہے لیکن یار میں سوچ رہوں کہ ڈیون پریس سے کروا لیں کیونکہ اس کا میسکل اچھا ہے اوکے یہاں پر ہمارا شو تو بھائی بک ہو چکا ہے بھائی فرس شو باقی آپ کے سامنے ہے تو یہاں پر کیا کرتے ہیں اس کو بھائی یہاں پر ہم لوگ کاڑ وارڈ تو بھی کوئی یوز نہیں کریں کیونکہ بھائی شروع ہے ابھی کیا یوز کر کے ہم لوگ کریں گے ریسٹ یور مل ٹیک ٹیم اچھا یار کیوں تو یہ ٹیک ٹیم کا بھائی ان نے بولا تھا کہ اس کو ریسٹ دینی ہے ابھی کیا کریں اس کا تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں بھائی پہلے کیا مسئلہ آ رہا ہے تو بھائی آئی تنگ آئی آر مجھے سمجھ آگی بھائی ڈیمین پریسٹ ہے نا ہمارا چیمپئن تو اس کو بھائی ہم لوگ نہیں کرواستے سے چیارٹی تو بھائی ہم لوگوں نے ریکشیر سے کروا لی ہے تو ابھی بھائی ہمارا جو کمیشنر بول ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو بھائی ابھی ٹھیک ہے تو بھائی اس کا بھی کمیشنر کی بھی باز ماننی پڑے گی اور بھائی ہمیں یہ کارڈ بھی ایک دے گا فری میں نہیں کام کر رہے اس کا کہ تو بھائی ہماری نیو چیمپئن بن گیا لی مورگن اور انجر بھی ہو گئی ہے بھائی چار ہفتے کے لیے یار کہ تو بھائی یہ چلو ٹھیک ہے ہماری ٹیک ٹیم کی لیول ٹو پہ چلے گی دشمنی کہ تو اماز جیس چکے ہیں بھائی لیول ٹو پہ ان کی بھی دشمنی چلے گی چلو ٹھیک ہے کہ تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ ابھی کون جیتا ہے بھائی لیول ٹو پہ چلے گی اور ریکوشے نے بھائی تین ہزار فینس دیا چلو ٹھیک ہے اچھے ملک خاص فینس دے دیا کیوں تو چیمپا بن گئے ہیں بھائی چیمپئن اور اکے میچ یار فینس کو تو نہیں پسند آیا ہوگا بھائی رومن آر گئے ہیں تو یار ان کو تو ضرور میری میچ دوں گا بھائی رومن کو جتوانا ہے یار ان کے چیک کرو یار گریڑ گریڑ میچ جاتے ہیں بھائی ان کو یار سمیلیڑ بھائی میں نہیں دیکھ سکتا ان کے اتنے اچھے اچھے میچ اس کا دیکھتے ہیں یار ان ایکس ٹی کا فرسٹ میچ کتنا گریٹ میچ یار بھائی صاحب ہمارسا نہیں پتا نہیں کیا ہوا ہے میں تو گوڑ میچ مل رہے ہیں اور کافی ملک خاص جو ہمارا مین ایوینڈ تھا بھائی وہی خراب گیا اکے ملا ہے یار رومن جو آر گئے چلو ٹھیک ہے یار دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں ہماری پھر بھی گوڑ بوکنگ ہے یار چلو یہ اچھی بات ہے کہ ہماری گوڑ بوکنگ ہے تو باقی یہاں سے سب کی ملک اچھی ہے ہے تو پنتالیس ہزار فینز ہم لوگوں نے اکٹھے کی ہیں رو نے چوالیس ہزار این اکس ٹی نے پچاس ہزار فینز اور ہمارے ڈبلی سی ڈبلیو نے بھائی پنتالیس ہزار فینز اور ہمیں یہاں پر نیٹور سپیشل مل گیا ہے بھائی یہ بس کا پتہ نہیں کیا ملکہ ہمیں فائدہ ہم دیکھیں گے تو باقی آپ کے سام نہیں ہے یہ ملک سات ہزار فینز سے پیچھے ہو گیا یار ابھی دیکھنا ہوگا باقی رو ابھی بھی آخری پہ یہ ڈبلی سی ڈبلیو تھری پہ یار اچھی بات ہے کہ ڈبلی سی ڈبلیو بھائی کمپیٹیشن دے رہی ہے رو کو تو یہاں پر بھائی رونڈا روزی خوش نہیں کیونکہ بھائی یہ جو ابھی ٹائٹل ہا رہی ہے تو ان کو ری میچ چاہیے تو بھائی ضرور دیں گے ان کو ری میچ تو بھائی ہم لوگ اپنا ملک اس کو ہی رکھ لیتے ہیں اور بھائی دے دیتے ہیں اس کو روینڈا روزی کو اپناfic مئچ روزے دے دیتے ہیں یا پھر بھائی ہم لوگ ہے کہ ٹائٹلٹین کا بھی ہیار اس ق liked پہ اچھی رکھوا سکتے ہیں لیول ڈو بہ ان کی دشمنی چلے گی تو یار میں سوچوں کہ ٹیبلز میچ رکھتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ اپنا بھائی ٹیک ٹیم سے آج اپنا اپن کرواتے ہیں اور یہاں پر کیونکہ لی مورگن بھائی ابھی ہماری انجرڈ ہو گئی ہے تو یار اس کو تو ہم لوگ نہیں بلا سکتے اور رونڈا روزی کو بھی ہم لوگوں نے یار گلتی سکے دی ہم بھول گیا تھا کہ لی مورگن بھائی انجرڈ ہو گئی ہے تو بھی اس کو میچ نہیں ہم ری میچ نہیں دے سکتے چلو کوئی بات نہیں یار ٹھیک ہے اور سیکنڈ میچ جو ہے بھائی ہم لوگ لیکسا ورسیز ڈینگا بلیئر کو رکھیں گے اور تھرڈ میچ جو ہے بھائی ہم لوگ وہی رکھتے ہیں کہ جون سینا ورسیز وہ ماس کیونکہ بھائی ان کی لیول ٹو پہ چلے گی اچھا میچ دے سکتے ہیں اور بھائی ہمیں کمیشنر گول بھی ملاتا ہے کہ مطلب ہم لوگ کو نا یار رن ان کروانا ہے چیمپئن کے اوپر تو یہاں سے ہم لوگ فارق تو بھائی رکوش ہے ہی ہے تو اس کو چیمپئن کے اوپر کروا دیتے ہیں اور ہمارا کمیشنر گول بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہاں سے ہم لوگ جو مین ایونٹ ہے بھائی وہ تو ہم لوگ رومن ورسیز ڈینگا بھی دیں گے تو یہاں سے ٹیبلز میچ رکھ لیتے ہیں ٹیبلز یہاں سٹریم رول رکھتے ہیں کیونکہ بھائی لیول ٹو پہ دشمنی اچھا میچ دے سکتے ہیں ٹائٹل میچ ہون کر دی ہے اور یہاں سے کول آؤٹ تو بھائی ہم لوگ ہاں اس کا کول آؤٹ کروا سکتے ہیں بھائی ان کی دشمنی اتنی دیر بڑھاتے ہیں جتنی دیر بھائی ان کا مطلب ہو نہیں رہا اس کی انجری نہیں پوری ہوتی تو باقی یہاں سے جو ہمارے بھائی جتنے بھی سپر سٹار بچے ہیں ان کی چیارٹی رکھ لی ہے باقی تو ابھی سپر سٹار ماہ بھائی ختم ہو گیا اور تو ہم لوگ نہیں رکھ سکتے ای تینگ ہاں یا دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی مارا سپر سٹار بچے تو اس کی یا نہیں یا ماری مطلب جو لی مورگنہ وہ انجری ہوئی ہے اس لئے بھائی اور ہم چیارٹی نہیں رکھ سکتے تو فیزیو تھرپی والا کارڈ یا پر بھائی کر لیں یا نہیں تو بھائی کر لیتے ہیں یہ بہت مطلب فائدہ دیتا ہے اور یہاں پر فکس میچ والا بھی ایک کارڈ ہم نے لے لیا ہے تو اس کا بھی بہت آگے مطلب جا کے کام آئے گا تو آپ کو میں دکھاؤں گا بھائی آپ جب آئے گا کام آپ بولو گے واقعی بھائی کام آتا ہے اور یہاں پر بھائی ہمیں مطلب بھی یہ کارڈ ملے گا کمیشنر گول کمپلیٹ کرنے سے تو کمیشنر گول تو ہم نے بھائی ریکوائیڈ اس کی پوری کر دی ہے تو یہاں پر ہم کنفرم کرتے ہیں بھائی اپنا شو تو بھائی بکنگ ہو گئی ہے تو ابھی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آج کا بھائی ہمارا شو کیسا جاتا ہے اپن ہم نے کروایا بھائی اپنے ٹیک ٹیم سے اور بھائی سٹیل وائی چیمپئین ہے سولو اور بھائی ڈیمن فریز اور یہاں پر لیول ٹو پر چلے گئی ہے بھائی رونڈا روزی اور بھائی لے مورگن کی دشمنی یہاں پر برینکہ پلیئر بھائی پھر سے جیت چکی ہے اور اوکے ملا ہے اچھے میں جا ہی نہیں رہے پتا نہیں کیا چل رہا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں جون سینہ بھائی جیت چکے ہیں دوبارہ سے اپنا چیمپین بھائی بن گئے ہیں اور یہاں پر بڑ میچ دی ہے کہ تو یہاں پر پھر سے چیمپا جیت گے بھائی امیزنگ میچ یہ تو چلو اچھی بات ہے لیکن یا رومان آرگے چلو کوئی بات نہیں امیزنگ میچ رومان کو تو بھائی ہم جتائی جائیں گے آگے فکس میچ کر کے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ان کو سکپ کرتے ہیں فل بھائی بھائی جاتے ہی نہیں ہیں چھوٹے سوپسٹار بھی رکھتے ہیں پھر بھی یہ دیکھو اب یہ کوئی سوپسٹار ہے رینڈی سے جیت گیا اور شو کے بھائی گریڈ گیا ہوئے میچ دیکھ لو یہاں سے آپ حساب لگا لو باکیاں ڈبلی سی ڈبلیو کا دیکھتے ہیں کہ تو ان کا سکپ کرتے ہیں انہیں بھی بھائی ٹیک ٹیم سے اپن کی ہے گریڈ میچ یار دیکھ لو ابھی کیا کہ سکتے ہیں ان کو ان کے گریڈ گریڈ میچ جا رہے ہیں بھائی سیکنڈ میچ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی گریڈ جاتے ہیں سیکنڈ ہوکے گیا لیکن پھر بھی ہمارے سے تو اچھا ہی ہے بھائی آل سمیڈ اٹ کرتے ہیں یہاں سے گوڑ بوکنگ ہوئی ہے ہماری سب کی گوڑ بوکنگ ہوئی ہے تو ٹھیک ہے یار اتنا ملہ برا نہیں ہے اور ایک کم پچاس فینز ہم نے لیا ہے بھائی تو یہاں پر ان کے اٹالیس اور بھائی رو کے بھی اٹالیس اور وی سی ڈبلیو کے بھی اٹالیس ازار فینز اور یہاں پر ہمیں کارڈ مل گیا بھائی تو یہاں پر ابھی دیکھتے ہیں نہیں ہم پہلے ابھی بھی نہیں آئے اور چھے ازار فینز کا بھی فرق ہے تو بھائی وہ دیکھ لیتے ہیں یار مطلب ایک شو ای تنگ ایک دو شو میں ہم لوگ اس کو بیڑ کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ اچھے شوز دیں تو بھائی ہمارے اچھے نہیں چاہتے ہیں بھی ہم اتنا اچھا کھیل رہے ہیں اور بیڈ ٹائمنگ بھائی یہ کیا کارڈ مار دیا بیڈ ٹائمنگ کا تو یار چلو ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں اور باقی یہاں پر بھائی رکوشے کو یار ٹیک ٹیم میچ چاہیے تو یار ٹیک ٹیم میچ تو ابھی تو فیلال نہیں ہم دے سکتے ہیں سوری کرتے ہیں یار اور خاص سپر سٹار بھی نہیں ہے تو ان کو ملگ اتنا ہم لوگ ان کو یس کر گیا اپنا اتنا لوس نہیں کروا سکتے شو کا کیونکہ شو ہم نے اچھے دینے ہیں اور آج میں سوچ رہوں کہ یار فرسٹ میچ کی سکو دیں یار یہاں پر پہلے کارڈ دیکھ لیتے ہیں کارڈ میں بھائی تو یار سپیشل پرفیومنس یہ بھی ہے کارڈ یار تو یہ لیکن ہے بہت مہنگ ہے بھائی پچھتر ہزار کا کارڈ ہے تو یہ تو نہیں لے سکتے اور باقی ہیلسپا کا بھی کارڈ ہے تو یہ بھی نہیں لے سکتے یہاں پر میں سوچوں بھائی سولڈ آؤٹ کا کارڈ اس کا پتہ نہیں کیا فائدہ ہے لیکن بھائی ہم لوگ مار دیتے ہیں کیونکہ نیکسٹ ہی ہمار سے بھائی اوپر ہے تو یار اس کو ہم نیچے کرنے کے لئے ہمیں کچھ کارڈ تو یوز کرنے پڑیں گے اور باقی ہم نے یوز تو کر لی ہے یہاں پر نیٹ پر سپیشل بھائی اس سے پتہ نہیں ہمارے شو کی ریٹنگ بڑی ہوگی تو یہ بھی میں سوچوں کہ کارڈ یہ بھی یوز کر لیتے ہیں تو بھائی یہ بھی کر لی ہے تو نیکسٹ ہمارا جو ہے جو نیکسٹ ہمارا شو ہوگا اس میں ہمارے مطلب فینز ہمیں زیادہ ملیں گے اور یہاں پر انجری والا کارڈ ہاں بھائی لی مورگن کے اوپر یوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی ہماری لی مورگن آئی ہے یعنی واپس ایکس پی والا کارڈ اس کو بھی دیکھیں گے ایکس پی بڑھا سکتے ہیں لیکن ایکس پی کا مجھے فائدہ نہیں پتا اور آج اوپر میں سوچ رہوں کہ ہم لوگ اپنا جون سینہ ورسز بھائی اوماس یہ اچھا میچ دے رہے ہیں اور بھائی لیول ٹو پہ بھی ہے ان کی دشمنی ٹیبلز میچ رکھتے ہیں ٹائٹل میچ اون کر دیا تو بھائی مجھے امید ہے کہ مطلب ساڑھے تین سٹار تو ملے ہی ملے بھائی اس پہ اور سیکنڈ میچ جو ہے بھائی ہم لوگوں نے لیکسا ورسز برینکا بلیئر کا رکھ دی ہے یہاں پر تھرڈ میچ جو ہے بھائی آج میں سوچ رہوں اپنا مطلب ٹیک ٹیم کا بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ٹیک ٹیم کا میں سوچ رہوں میچ رکھ کے نہ نورمل میچ رکھتے ہیں کیونکہ زیادہ اچھا بھی نہیں جانا چاہیے میچ اور لاس جو مین ایونٹ ہے بھائی وہ تو آپ کو پتہ ہے رومن ورسز چیمپا تو بھائی لیول تھری پہ دشمنی تو آج رومن یار ارا دو بھائی اس کو ٹائٹل اپنا ریٹین کر لو یار چلو دیکھتے ہیں بھی یہاں سے کہ تو چیارٹی تو بھائی ابھی دیکھتے ہیں لیکن بھائی راؤنڈا روزی کی لیول تھری پہ دشمنی ہے تو ان کو یار کول آؤٹ کروانا ضروری ہے باقی یہاں سے چیارٹی کروا لیتے ہیں تو کول آؤٹ کروا لیں بھائی اس کی چار پہ چلے جائے گی یار کیونکہ نیکسٹ میں جو ہمارا مطلب نیکسٹ جو ہے ہمارا شو بڑا کوئی شو آئے گا تو وہ دیکھنا ہوگا کونس ہے لیکن چلو ہم نے کروا لیا اس کا مطلب کول آؤٹ لیول چار پہ تو گرینٹی ہے کہ بھائی جائے گئی جائے گا اور جو ہے ہم لوگے کور کارڈ یوز کر دیتے ہیں سکوپڈ والا تو ہم لوگ یہاں پر کر دیا ہے نیکسٹی کے اوپر بھائی نیکس شو تو ان کا برباد کر دینا یار جتنے بھی کارڈ سا سارے یوز کر لی ہیں اور تو باقی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ تو ڈو نوٹ بک یار یہ کمیشنر کا گول ہم مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ تو پوپلر جائنٹ سپسٹار تو بھائی یہ اماس کا کہہ رہے ہیں کہ اس کو بک نہ کرو لیکن یار ان کی دشمنی کیسے بڑھے گی یہ بھی مسئلہ ہو گیا کمیشنر کا گول رہن ہی نہ دے میں سوچ رہوں کہ باقی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یا یہاں پر سوچ رہوں کہ میں اپنا ٹیک ٹیم سے یہ اوپن کروالوں اور جو ماس کو ہے ہم مطلب ریسٹ دیتے ہیں اور ہم لوگ ایک اور سپسٹار بھائی کریں کہ اس کا بھی میچ کروا سکتے ہیں تو میں یہ سوچ رہوں باقی ہم لوگ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ ٹیک ٹیم کا اپنا میچ رکھ لیتے ہیں اوپن اور جو تھرڑ میچ ہے وہ میں سوچ رہوں کہ مطلب بھائی ہم لوگ جو ہے وہاں سے کوئی نیا سپرسٹار بھائی کر کے اس کا میچ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں سے جون سینہ ورسیز رکش ہے گا تو لوگ رکھ نہیں سکتا میچ شو برباد ہو جائے گا ہمارا اور نہیں وہ دشمنی بھی ٹوڑ جائے گی وہ ماس ورسیز جون سینہ کی تو یہاں سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بھائی کو سپرسٹار کہ تو یہاں پر تو ساری گھٹیا سپرسٹار آر بھائی جو نئے سپرسٹار بھائی کرنے اس کے لئے ہمیں بک کرنے پڑیں گے بھائی مطلب ہمیں کوئنس ضائع کرنے پڑیں گے پیسے ضائع کرنے پڑیں گے پھر نئی سپرسٹار کھلیں گے جن کو ہم بھائی کر پائیں تو یہاں سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بھائی یہاں اس کو اٹھا کے رکھو دو میرے آئیڈیا ہے ذہن میں تو بھائی یہاں پر ہم لوگ ہے جو جون سینہ سے بھائی چیارٹی کروا لیتے ہیں رکھو ذرا ابھی سننا میری بات یہاں سے رکوشش سے ہم لوگ نے یہ کروا لی ہے اور باقی آپ کو میں سمجھا ہوں یہاں سے اس کو رکھ کے اور جو ہے یہاں پر اس کو ہم یہ لڑکی کو لے لیتے ہیں پانچ ہفتے کے لیے لے لیتے ہیں اور باقی اس کا جو میچ ہے نا ہم لوگ اس کے ساتھ کروا دیتے ہیں رکھو میچ رکھ کے دکھاتے ہوں مجھے پتہ ہے بھائی برا میچ جائے گا لیکن چلو ٹھیک ہے ٹیبل سمیچ رکھوا دیتے ہیں چلو کوئی بات نہیں بھائی اتنا تو بھی چلتا ہے کیونکہ یہ میڈ کارڈ میچ ہے تو ان کا اتنا برا بھی جائے گا تو فرق نہیں پڑے گا زیادہ برا نہیں بس جانا چاہیے تو یہاں پر ہم لوگوں نے رکوشے کو رکھ لیا ہے تو یہاں پر جون سینہ کو رکھ لیتے ہیں ان کا مائک سکیل بھائی پانچ کا ہے تو یہ میں سوچ رہا ہوں اماس کو تو نہیں بک کرنا اماس کا یہ تو بھائی شو ریسل تو بھائی یہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے اس کا تو رکھ لی ہے تو یہاں سے رونڈا روزی سے کول آؤٹ کروا سکتے تھے لیکن بھائی رونڈا روزی کو ہم لوگوں نے رکھا ہو گئے تو باقی یہاں سے میں سوچ رہا ہوں کہ اماس کو بھائی ہم لوگ کول آؤٹ کروا لیں جون سینہ کے لئے کیونکہ بھائی ان کی دشمن ہی بڑھانی ہے تو یار دو منٹ رکوا ہاں ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں یہاں پر اماس سے چیریٹی کروا لیتے ہیں یہاں پھر ہم رکشے سے کروا سکتے ہیں لیکن اماس ہی کرواتے ہیں اور جو یہاں پر اینا جون سینہ سے ہم لوگ کول آؤٹ کروا لیں کیونکہ مای سکل پانچ ہے تو لیول پر اوپر گریڈ ہونے کی تو بھائی فل گرنٹی ہے تو یہاں سے ہم لوگوں نے کر لیا تو بھائی آج کے شو میں بہت ہی وہ ہو گئے کہ تو یار پھر مسئلہ ہو گیا نا چیریٹی سے نہیں کروانی نا بھائی اس کو بکی نہیں کرنا تو چیریٹی بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے کروا لیں رکشے سے کروا سکتے ہیں اور بھائی لی مورگن بھی ہے لیکن رکشے سے کروا لیتے ہیں چلو بھائی سٹارٹ کرتے ہیں جو ہو گیا ہو گیا بھائی ٹھیک ہے بہت ہم لوگوں نے آج کے شو میں چینجز کی ہے اور یہاں پر ہم سکپ کرتے ہیں بھائی اپنے میچ کو اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سمیلیٹ کر کے آج بھائی کتنی ریٹنگ ملتی ہے فرس میچ کو کیسے گوڈی ملتا ہے بھائی پتہ نہیں کیا ہے یار یار دیکھتے ہیں یار اب یہ لیکسا بلیس جیت چکی ہے بھائی میچ اور میڈ کیسے گوڈیوکر میچ گیا بھائی ان کا دبکار ہی جائے گا بھائی مجھے مید ہے او یار ڈسپونٹڈ گیا ہے میچ بھائی کیا یار اور ان کی چلو یار ٹھیک ہے تھری بے چلے گی ایکسلینڈ تا بھائی چیمپ آف ہر سے جیت گیا امیزنگ میچ چلو یہ تو اچھی بات ہے لیکن یار چیمپ آف ہر سے جیت گیا یار چلو یار ٹھیک ہے بھائی مین بات ہے کہ ہماری شو کی ریٹنگ اچھی جار ہے امیزنگ بھائی لاس میچ ہوا تھا اور ان کا فرسٹ میچ امیزنگ ہو گیا یار ہمارے ساتھ تو بھائی فتاری کیا ہی ہو رہا ہے یار ان کے ہر میچ بھائی اچھے اچھے میچ جاتے اور ہمارے میچ چیک کرو گوڑ سے اوپر ہی نہیں جاتے بس مین ایوینڈ کے بھائی جو لاسٹ اور اس شو کا جو ہے ہمارا اچھا شو گیا مطلب مین ایوینڈ باقی تو بھائی سارے ایسی جا رہے ہیں ہمارے میچ بس گزری جا رہے ہیں ان کا چیک کرنا گرنٹی ہے بھائی اچھا جائے گا گریڈ یہ دیکھو یار اوپر سے لیول تھری بھی دشمنین کی چلے گی یار پتہ نہیں کہ آ چل رہا ہے یار تھوڑا سمجھ نہ پڑے گا کونسیپٹ بھائی چیک کرو بھی اچھا بس مین ایمینڈ میں بھائی ہم نے ٹکر دی ہے سب کو یار میزنگ ڈبلی سی ڈبلی اور ہمارا بھائی گوڑ گیا باقی رو اور اچھا گیا میچ ایک کم ساٹھ ہزار فینز ہم نے گین کی ہیں میک ڈاؤن نے بھائی ہو بھائی چیک کرو یار سب سے زیادہ فینز ہم نے گین کی ہیں بھائی علاقے ہمارا گوڑ تھا شو لیکن یار پھر بھی ہم نے سب سے زیادہ فینز گین کی ہیں اور چارزار فینز پیچھے تو کافی بھائی کم گیپ بچا ہے ہمارا تو یار ہم لوگ بہت جلد بھائی آگلے جو شو آنے والا ہم اوپر چلے جائیں گے ضرور اوپر چلے جائیں گے باقی یہاں پر جو ہے یار کیا اس کو یار مظلہ ہم لوگ کبھی دے سکتے ہیں یا نہیں میچ کہ تو یار کیا کریں ویسے کہ تو بھائی یہاں پر میں سوچ رہوں کہ یار ابھی رومن کو منع تو یار ریسٹ دے دی ہے یار ابھی منع مطلب کیا ہی کریں اس کو بھائی یار رومن تو ہمارا مین سپرسٹار ہے بھائی ریسٹ اب مانگی تھی تو یار چلو دو ہفتے کے لئے بھائی دے دی ہے یار رومن کو ریسٹ چلو کوئی بات نہیں یار مین سپرسٹار تھا بھائی ان کو ابھی نراز بھی نہیں کر سکتے دے بھائی ابھی آ چکا ہے یار کون سا ہول آف فیم کا ایتھنک شو آ چکا ہے اس میں تو بھائی زیادہ مطلب ہمارے ایتھنک میڈیو میڈ کے میڈ کارڈ میچ تین ہوں گے اور باقی اوپن ایک میچ ہوگا اور ایک مین ایمیٹ ہوگا بھائی یہ دیکھنا ہوگا یار بہت مزا آنے والا ہے تو باقی آپ کے سامنے یار اگر آپ کو اس سیریز پسند آ رہی ہو تو آپ مجھے کمنٹ اور لائکس کے ذریعے بھائی بتا سکتے جتنا آپ کا سپورٹ ہوگا اتنی جلدی میں نیکس ریفیوڈ ڈالوں گا اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو میں یہاں بھائی مطلب سیریز کو روگ لوں گا کیا ہی فائدہ ہوگا پھر بنانے گا چلے گائز آج کی ویڈیو کے لئے اتنی رکھتے اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے نہیں تو ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل اکون کا بٹن اور پر سیٹ کر دیں تاکہ ہمارے ویڈیو آپ کے تک پہنچ سکے آج کی ویڈیو کے لئے اتنی ملتے ہیں ویڈیو میں گوڈ بائی